ٹیل پی کے سربراہ حافظ ساد حسین رزبی نے کہا ہے کہ قرآن جلانے کے واقعے پر پاکستان کو سرڈن کے ساتھ جنگ میں جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کو سرڈن کے سفیر کو فوری طلب کر کے انہیں بتانا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے سرڈن میں بہودہ واقعے کے خلاف پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ تحال جاری ہے تحریک اللہ بیک پاکستان کے سربراہ حافظ ساد حسین رزبی نے کہا ہے کہ اسلام مخالف اقدامات روکنے کے لیے پاکستان کو سرڈن کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے سرڈن میں 28 جون کو اندہائی نامناسب واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج وسیح ہو گیا اس عمل سے مسلم ممالک میں سرڈن کے خلاف شریک غصے کی لہر بھی بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی اس کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہو گئے انہوں نے اس اقدام کو جاریہانہ اور قابل اعتراض قرار دیا ہے موسیقی یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے گھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پچان کے لیے بورد پاکستان کے لیے بورد خوشیاں واپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے